ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اسے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تُو نے فیرون کو چار سو سال حکومت دید وہ کہتا تھا تو میں ربی میں ہیں انا ربکم الاعلا یہ دنیا میں ایک انسان آیا جس نے یہ کہا انا ربکم الاعلا میں ہی سب سے بڑا رب ہوں سجدے تو بڑے بادشاہوں نے کروائے لیکن یہ کہنا کہ میں رب ہوں فیرون اللہ نے کہا اچھا میں تیری بادشاہی کا نکالتا ہوں سارا زور میں تجھے نجات دے دوں تیرے جسم کو زندہ کر دوں نجات دے دوں لِتَقُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا تو آنے والی نسلوں کے لئے یادگار بن جائے گا عبرت کی یادگار بن جائے گا میں نے ممیز ممیز کہتے ہیں کہ مصر والے اُس زمانے میں کوئی ایسا مسالہ لگا تھا آنتیں نکال کے بیر پھینک دیتے تھے اندر سارا کچھ پھر ایسا مسالہ لگاتے تھے کہ جسم آج تک ٹھیک پڑے گئے پٹیوں میں کچھ انہوں نے پٹیاں اتار دی ہیں جن کی پٹیاں اتار دی ہیں تو ان کی خال پتہ لگتا ہے کہ یہ مردہ کی خال ہے چٹکی ہوئی ٹوٹی ہوئی کٹی ہوئی چیرے پہش بلکل خال نام کی شئے موجود ہے خال اتری نہیں آنکھوں میں سراخ نہیں ہیں آنکھوں میں یہ دیلے میں آنکھیں موجود ہیں لیکن پتہ لگتا ہے ویران پاؤں چٹخے میں انگلیاں چٹخی میں فیرون واحد ہے جس کی لاش پر گوشت ترو تازہ ہے ترو تازہ لگتا ہے ابھی کسی نے اس کو سلائے بلکہ اس کی لاش پر گوشت بڑھتا رہتا ہے ہر سال پندرہ مارچ کو انہوں نے وہیں اسی میوزیم میں کوئی چوہے رکھتے ہیں جو اس پر چھوڑے جاتے ہیں جو اس کا فالتو گوشت نوچ کر کھا جاتے ہیں پھر اس کی ڈریسنگ کر کے دوبارہ اس کو شیشے میں ڈالتے ہیں اور پڑا ہوا لگتا ہے ابھی کوئی سویا ہوا آدمی ہے بال بالکل صحیح آنکھیں ہیں ہر شئے بالکل صحیح سلامت وہ لگتا نہیں کہ یہ چھ ہزار سال پرانی ممی ہے دو ہزار ساڑھے تین ہزار سال پرانی موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی میں دو ہزار سال کا فرق ہے فَلْيَوْمَنُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا میں تیرے جسم کو نجات دوں گا اور لوگوں سے کہوں گا دیکھو یہ انجام ہے بات خدای کا دعویٰ کرنے والی ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا لَتُو فِرَوْمْ قُلْتِ النَّامُ محلت کیوں دیتا رہا وہ تو کہتا تھا میں خدا ہوں تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ کمبخت اپنی رعایہ میں عدل کرتا تھا میں اس لئے اس کو محلت دیتا جب ظلم کیا پھر پکڑا خدای دے دعویٰ تینی نے پیا نُقُتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْحِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْخَهُمْ قَاهِرُونَ میں ان کے بچے زبا کر دوں گا اور ان کی عورتوں کو باندھی بنا دوں گا اور میں انہیں زیر و زبر کر دوں گا جب ظلم پر آیا تو پھر اللہ نے چالیس سال کے اندر پڑڑا اور عبرت کا نشان بنا جائے السلام علیکم دوستوں یومی چینل میں آپ لوگوں کے خوش آمدید